اسلام علیکم میرے ساتھ لاہور کلندر کے کو آنر سمین رانہ جو کہ ٹیم مینجر بھی ہیں اور لاہور کلندر کو چلانے والے ڈگ اوٹ میں بیٹھ کر پلیئر سے لگاتار تیسرا چوتھا سال اچھی پروفارمس لینے والے سمین رانہ میرے ساتھ موجود ہیں اور ایک خبر جو ہے نا وہ اس وقت سب سے زیادہ وائرل ہوئی بھی ہے کہ سمین رانہ صاحب نے جو ٹیم چیمپئن بنی ہے لاہور کلندر کی تو شاہین شاہ فریدی کے لیے کیا گفت دیا ہے سمین سب سے پہلے تو لاہور کلندر بہت بہت مبارک ہو آپ کو یہ بتائیں کہ شاہین کو کپتان بنانے کے پیچھے کیا تھوڑ تھا کہ پہلے سالی چیمپئن بن گیا دیکھیں شاہین کو کپتان بنانے کا فیصلہ جو ہے وہ کچھ دنوں میں نہیں لیا گیا اس کے پیچھے کافی دیر سے ہومورک کر رہے تھے نوزار اٹھارہ میں میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ شاہین ہمیشہ سے ہماری جو بھی پلاننگ ہوتی تھی اس کا حصہ تھے اور وہ جو انپوٹ دیتے تھے وہ اتنی ویلیوبل ہے کہ اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنے زیادہ منٹلی مچور ہے اور کرکٹنگ سینس ان کی اتنی اچھی ہے کیونکہ جب وہ کپتان نہیں بھی تھے اس وقت بھی وہ ہماری ساری جو ڈسینسی اس پر اپنے انپوٹ دیتے تھے اور بہت ویلیوبل انپوٹ تھی تو وہاں سے ان کو ہم نے پک کیا اس زوم کیا بلکہ اس لحاظ سے کہ یہ ون ڈے ہی ویل بی دی کیپٹن لاشت یئر ہم نے ان کو وائس کیپٹن بنایا اور پلان پورا تھا اور اس سال باوجود بہت سارے لوگوں کی کوئسٹنز کے شاہین کو کیپٹن بنایا اور یہ ہمارے کلیر تھا بلکل دماغ میں کہ شاہین ویل بی دی کیپٹن اور آپ نے سنایا ہے کوئی گفٹ کیا ہے شاہین کو اس کی تفصیلات بتائیے دیکھیں گفٹ تو شاہین نے جو لاہور کلندر کیوں کو ایک اتنا عزت دی ایک ٹروفی دلائی جو کہ ہمارے فینز اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے تو اس وقت پچھلے ایک دو سالوں سے شاہین کے ساتھ مزاق میں بات چیت ہوتی تھی اور آتف کے پاس ایک گاڑی ہے ریوو وہ کہہ رہے تھے کہ آتف بھا یہ گاڑی مجھے بہت پسا لیا تو وہ موقع تھا ایسا تو میں نے پھر ان کو کہا کہ وہ یہ جو آپ کو پسند تھی چیز وہ آپ کے لیے آپ کا انام ہے کیونکہ وہ نہ صرف انہوں نے لیڈنگ فرم فرنٹ کیا اس پوری جرنی میں وہ ایک ٹیم کو ایک فیملی کی طرح لے کے چلے ہر بچے کا انہوں نے خیال رکھا ہر انسان کی بڑے چھوٹے کی انہوں نے اہمیت کو کم نہیں ہونے دیا تو وہ ڈیزرو کرتے تھے یہ وقت اور ڈیویڈ ویزے کے لیے جب وہ لہور کو لگاتار میچز جتواتے آ رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے اوپر ایک کمپین چلی کہ ڈیویڈ ویزے انڈر پاس ڈیویڈ ویڈے انڈر پاس تو ویزے بھی تو ڈیزرو کرتے ہیں بلکل دیکھیں ڈیویڈ ویزا جو ہے وہ میں نے بلکہ ڈیویڈ ویزا سے ایک دفعہ جب ہم یہ فون والی باتیں شروع ہوئی تھی تو میں نے ڈیویڈ کو مزاق میں کہا میچ کے لیے جا رہے تھے میں نے اسے کہا تو اس نے مجھے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیویڈ ویزا ایک true professional ہے وہ جو ہم گفٹنگ کر رہے تھے وہ ایک just a token of love تھا ابھی عبداللہ سنبل صاحب بھی تھے وہ سینٹرل پنجاب کے ہیٹ ہے کرکٹ کے اور گورنمنٹ اوفیشل بھی ہے انہوں نے بھی بلکہ یہ اناؤنس کیا ہے کہ on behalf of جو سینٹرل پنجاب کی cricket association ہے وہ recommend کرے گی پنجاب کومنٹ کو کہ ڈیویڈ ویزا کو honor کیا جائے تو underpass یا ہو سکتا ہے flyover کوئی بنا دے but we will definitely be honored اگر ڈیویڈ کو ایسا کوئی gesture سے award دیا جاتا ہے یا ان کو recognize کیا جاتا ہے میرا خیال میں یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ foreign players جو ہیں وہ پاکستان میں جب آتے ہیں تو ان کو عزت دینی چاہیے اسے لاہور کلندر کا تو نام بڑھتا ہی بڑھتا ہے لیکن پاکستان کا نام اوپر جاتا ہے آپ دیکھیں راشد خان ہے دنیا کے number one player ہے وہ پوری دنیا کے سامنے کیمرا پر کہتے ہیں کہ لاہور کلندر اگر مجھے silver category میں بھی رکھے گا تو میں آؤں گا تو یہ میرا خیال میں یہ لاہور کلندر کے لیے تو عزاز کی بات ہے ہی لیکن یہ پاکستان سپر لیگ کے لیے اور پاکستان کے لیے عزاز کی بات ہے اور آخری سوال تلے گاڑی تو آپ نے دے دی شاہین شافریدی کو اسپیکٹ ہے جس میں لوگوں کو آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے سارے تو کامران غلام کو ملنے چاہیے کیونکہ اس نے ایک کیچ گھو کے ڈراؤپ ہوا لیکن ہم سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس نے بریلینٹ فلڈر اس ٹورنمنٹ کرنا ہے دیکھیں جب میچ ہوتا تھا تو اس کے بعد ہماری ایک چھوٹا سا ایونٹ ہم نے کریئٹ کر لیا تھا اور سارے لڑکے بڑا بسوری سے انتظار بھی کرتے تھے اس کا اس میں ہوتا ہی ہے تھا کہ میں فیڈلنگ کوچ سے جا کے انپوٹ لیتا تھا وہ نوٹ کر رہے ہوتے تھے کہ کس نے کتنے سیف کیے کتنے رن کامران کو بھی ایک ایوارڈ ملا فل سالٹ کو ملا بلکہ اس کے اوپر تو فخر نے پروٹیسٹ کیا کہ یہ ایوارڈ میرا ہے بٹ یہ صرف ایک مزاک میں اور ایک فیملی کے اندر ایک فیل گوڈ فیکٹر پی ایٹ کرنے کے لیے یہ تھا اور سارے لڑکے یارہ کی یارہ ان کو جیسا میں نے کہا ان کو ضرورت نہیں ہوتی آہ دیار پروفیشنل ان دیڈو ایٹ فور آہ فور دی ٹیم ادھر بے راؤنڈ بھی اگر ان کو گفت نہ بھی بلیں تو بھی وہ کرتے ہیں لیکن ہم نے ایک چونکہ ایک بانڈنگ کریٹ کر رہے تھے تو وہ یارہ لڑکوں کا وہ مزے کی باز ہے وہ جب فیلڈ بھی کرتا تھا تو باہر سے اشارہ کرتے تھے کہ میرا فون کی در ہے تو وہ ایک چھوٹا سا کہہ لیں کہ ہم نے ایک اپنے پریئر کو عزت دینے کی کوشش کی آخری سوال جو کہ بڑا سیکرٹ سوال ہے ہوم کراؤنڈ اور ہوم گراؤنڈ کا اڈوانٹیج تانا لہور کو دیفنیٹلی آہ کراؤنڈ جو ہے ہمارا وہ ہمارا ٹوالف پین تھا آہ اور اس اس دن کے لیے ہم نے بڑے سال انتظار کیا ہر سال آپ کو یاد ہے لاہور سے میچز شیفٹ ہو جاتے تھے کوئی بھی وجہ ہو جاتی تھے اور پرسنلی میں بھی بہت اس پر پروٹیسٹ بھی کرتا رہا اور میں کہتا بھی رہا کیونکہ دیکھیں یہ جو سیٹی بیس ٹورنمنٹس ہوتے ہیں اس کا فائدہ ہی اس میں ہوتا ہے جو ہوم این اوے کی بیسس پر ہو رہے ہو پاکستان سوپر لیگ اس لیے آج سے لکھی ہے کہ کراچی کراچی میں جیت گیا لاہور لاہور میں جیت گیا یہ تو ایک ڈریم سورٹ اف سنیریو ہے اور ستائیس ہزار سے زیادہ لوگ تھے اس دن آپ نے دیکھا ہی وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اپنین ٹیم میں نے بھی آپ کو ٹکٹس کے میسنج کیا تھا آپ نے رسپونڈ نہیں کیا تھا لیکن میرا ٹکٹس سے آپ کو پتہ ہے زیادہ تعلق بھی ہے اور ہوتھے بھی نہیں رہی اور پلئیرز کی ٹکٹ کرنا میرا فرض تھا باقی لوگوں کی آپ نے اپنے فرصہ موسیقی